موسیقی فلاحی تنظیم لفت اسلام آباد کے زیر احتمام یومی ازادی کے موقع پر پرچم خشائی کی گئی عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والی ڈاکٹرز، صحافیوں اور سوشل ورکرز میں اوارڈ بھی تقسیم کیے گئے کشمیر کمیٹی کے چیئرمند شہریار خان افریدی نے لفت اسلام آباد کے سینئے رہنماؤر، راشد ملک، آسمہ ملک، راجہ عبدالسلام کیانے اور دیگر عملے اور کمیٹی ممران کے ہمراہ پرچم خشائی کی جبکہ اس موقع پر شہریار افریدی اور ازاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار اتیق احمد نے بھی پروگرام میں شرکت کی پودہ لگا کر تقریب کا آغاز کیا اس ازم کا اظہار کیا کہ پاکستانی عوام مل کر وطن عزیز کو ترقی کی مناظر کی جانب غام دن کرے گی اسلام آباد کشمیر کمیٹی کے چیئرمند شہریار افریدی نے قومی ترانے کی دھن پر پرچم خشائی کی جس پر افسران اور لفٹ کے عراقین نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اس موقع پر کشمیر کمیٹی کے چیئرمند شہریار خان افریدی اور سابق وزیراعظم سردار اتیق احمد خان نے کہا کہ یوم ازادی کا دن ہمیں پاکستان کو اقوام عالم میں بلند مقام دلانے اور معاشی ترقی و خوشحالی کے علاوہ باوقار قوم بننے کا درش دیتا ہے تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی مناظر کی جانب غامزن کریں پاکستانیوں کا کشمیری ایشو کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ہے بھارت کشمیریوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اقوام عالم کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و جبر سے نجات دلائے اور کشمیریوں کو حقوق خداریت دلائے تقریب کے احتتام میں ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقت نے خصوصی طور پر شرکت کرتے ہوئے تقریب کا احتتام کیا